In the name of Allah, the most merciful and the most magnificent Allah's blessing and peace be upon Muhammad ﷺ and his family and his companion Let's start Chapter number 7, Mr. Chips اب جو آپ کے chapters آ رہے ہیں بلکل شورٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ سیم آپ پچھلے ہی پیٹرن سے لے کے چل رہے ہیں بیس بن گئی ہے Mr. Chips کی اب ان میں جو ہے وہ بلکل آپ مائنر سے questions ہیں اور ہم mostly only questions کو discuss کریں گے ٹھیک ہے جی تو کیترائن اب جو ہمارا پہلا اس میں جو ہماری پہلی lines بنتی ہیں وہ کیا ہیں کیترائن help chips in the matter of discipline یعنی جب بھی اب chips کو اس کے بارے میں یاد آ رہا ہے سارے چیزیں پھر دوبارہ وہ وہی old اپنی memory اپنی جو اس کی recollections ہے ان کے اندر وہ موجود ہے اب وہ chips کہہ رہا ہے کہ کیترائن help chips in the matter of discipline اس میں کیترائن جو ہے وہ اس کے جتنے بھی معاملات تھے نظم حضرت جو اس میں مدد کرتی تھی chips thought he would write his memories اچھا یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جو chips کو یاد آتی تھی یعنی جو اس کی memories اس کو ہانٹ کرتی تھی مطلب اس پر چھا جاتی تھی وہ کون کون کہ ایک بچہ جو ہے وہ کوئی شرارت کر دیتا ہے اور chips جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو strictly اس کے ساتھ behave کریں لیکن کیترائن اسے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جہاں chips جو ہے وہ بچے کو یہ کہتا ہے کہ i will give him forgiveness میں اسے معاف کر دوں گا وہاں یہ کہتی کہ آپ strict ہو جائیں تو اس کی یہ چیزیں اور کیترائنز کیمپرنگ کیترائن کا دوڑنا اس کی کول وائس اس کا لافٹر اور لافنگ اٹ سم ہالرینین ایسے اور ایسے میں کی گئی کسی بھی غلطی پر جب مسٹرچپس چیک کر رہا تھا تو پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہوتی تھی اور وہ ہس رہی ہوتی تھی کہ یہ بچے نے کس قسم کی مسٹیک کی ہے سو یہ وہ question جو عام طور پر پانچ سالہ papers میں repeat بھی ہوتے ہیں انہی کو ہم نے point بنا کر discuss بھی کر لیا اور اگر آپ اس کو پورا چیپٹر پڑھیں گے نا تب بھی آپ کو اس کے اندر سے یہی چیزیں بار بار نظر آئیں گی اب وہ کہتا ہے کہ چپس تھوٹ ہی وڈ رائٹ ہز میمریز یعنی اب چپس یہ ساری میمریز جو ہیں اس کو اس کے ذہن میں چل رہی ہیں اس نے ایک دفعہ سوچا کہ ان کو جو ہے وہ ان میمریز کو لکھے لیکن لکھنے کے ساتھ کیا تھا لکھنے سے اس کو دو چیز رائٹنگ ٹائیڈ ہم بوت فیزیکلی اور منٹلی لکھنا جو ہے اسے دونوں طرح سے یعنی فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی تھکا دیتا تھا جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی سو چپس جو ہے وہ کبھی بھی اور ان کی میمریز میں سے ایک یہ ہے کہ دنسٹر جو تھا وہ ایک ناٹی بوائی تھا وہ پوٹ ارائٹ ان دا آرگن لوفٹ والڈ اگلوی جب اگلوی جو تھا وہ ایک میوزیشن تھا آسٹریلیا کا تو وہ دنسٹر جو تھا اس بڑا ناٹی بوائی تھا سکول کا وہ ایک دفعہ وہ کوئر پریکٹس کروا رہا تھا یعنی سب بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو گانے کی مشک کروا رہا ہے تو اس نے اس کے آرگن لوفٹ یعنی جو اس کا میوزیکل روم تھا اس کے اندر ایک ریڈ چھوڑ دے جسے بڑی وہ کیا کہتے ہیں اسے ایک بڑی ہی وہ فسہ کریٹ ہو گیا ادھر بچے بھاگنے لگے وہ بڑی ایک ناٹی سی چیز تھی جس کا چپس یاد کرتا تھا اور وہ ہستا تھا اس پر تو چپس اس قسم کے کچھ واقعات تھے جن کو چاہتا تھا کہ وہ ان کو لکھے ان کی ایک بک بنایا اور اس نے ایسا کیا بھی اس نے کچھ نوٹس بھی بنائے ڈسرینج سے بے ترتیب سے لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ اگر آپ کسی واقعوں کو لکھ دیتے ہیں تو اس کا بہت سارا فلیور جو ہے وہ لاؤسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنی اصل جو اس کا ذائق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے چپس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا لکھنے کے بارے میں سوچا لیکن وہ پھر دونوں طرح سے یعنی بہت فیزیکلی اور منٹلی وہ تھک بھی جاتا تھا سو دیس اس آل آباؤڈ